الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی وذریاتہی و اہل بیتی وابنه الغاؤث الاعظم الجیلان ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعات یعنی کہ مسئلہ کے علی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سرپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا علیہ وصحابہ وبارک و سلم نبی اور عالی نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ دروشری پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا علیہ وصحابہ وبارک و سلم صلاتم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصول برکت کے لئے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا علیہ وصحابہ وبارک و سلم صلاتم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تفیل ہم وراب ماہ سفر المظفر کے آخری جمعات المبارکہ میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں آج کے اس جمعات المبارکہ میں دو عظیم و شان شخصیتوں کی جو یادگار ہیں ایک شخصیت امام العیمہ سید العسقیہ مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری اپکری شخصیت جسے ہم وراب مجدد الفیثانی الشیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں نفس سے کچھ سیاہ کی سیرت اخلاق کردار اخلاص اور تقوی پرہزگاری پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں بارگاہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی نے خیرات پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ باعث تسکین جان مولا حسن باعث تسکین جان مولا حسن راحت افسردان مولا حسن اور آگے عرض کرتے ہیں کہ حیدر کرار کے دل کا قرار حیدر کرار کے دل کا قرار اور فاطمہ زہرہ کی جان مولا حسن اور راہ حق میں جو مریں مرتے نہیں کیوں نہ ہو پھر جاویدان مولا حسن اور آپ کے غم میں برابر ہے شریک آپ کے غم میں برابر ہیں شریک نالاو آہو فغان مولا حسن اور نام لیوہ آپ کا میں ہی نہیں نام لیوہ آپ کا میں ہی نہیں کہتے ہیں سب ان سو جان مولا حسن کہتے ہیں سب ان سو جان مولا حسن اور آپ بات ہو جب سبر اہلِ بیعت کی بات ہو جب سبر اہلِ بیعت کی کس طرح سمیٹے بیان مولا حسن ایک بار محبت کے ساتھ دلو شریف کے نظر پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن جودی والکرم والا علیہ و صحابہ و بارک و سلم صلات و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خوبیوں سے سرفراز فرمایا جیسا کہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں عرط سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھرہ جو سلوک فرمایا سیدہ کائنات نے جو سلوک فرمایا مولا کائنات نے جو سلوک فرمایا یہ پوری دنیا کے سامنے روشن ہے کہ اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا اور یہ وہ محبت ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی جا بجا اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب زادوں کے فضائل یوں بیان فرمائے ایک روایت میں ہے نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ حسنین و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ کی خدمت میں لے کر ایک بار حاضر ہوئی جب حضور مرض وصال میں ہیں پر ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی ورافت میں سے کچھ عطا فرما دیں یہ سیدہ کائنات نے عریضہ پیش کیا اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اپنے بیٹوں کو عطا فرمایا ارشاد فرمایا کہ حسن میری حیبت اور سرداری کا وارث ہے یہ جملہ کہا کہا یہ میری حیبت اور میری سرداری کا وارث ہے اور میرا بیٹا حسین میری جرد اور سخاوت کا وارث ہے یعنی حضور نے اپنی حیبت بھی دی اپنی سرداری بھی دی اور امام حسین کو اپنی جرد بھی عطا فرمائی اور سخاوت بھی عطا فرمائی آگے ایک روایت میں یوں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ بات مروی ہے جو اسد الغابہ اور الاسعابہ میں یہ حدیث پاک نکل ہیں کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے اور جب وہ دونوں صاحب زادے کشتی لڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن پاک کو فرماتے ہیں کہ جلدی کرو یعنی کشتی میں سپورٹ حضرت امام حسن کا حضور فرما رہے ہیں تو سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صرف حسن ہی کو ایسا کیوں فرما رہے ہیں حالانکہ حسین ان سے عمر میں کم ہیں یعنی چھوٹے ہیں تو اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا اس لیے چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل امام حسین کو ایسا کہہ رہے ہیں یعنی میں حسن کو جلدی کرو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حسین کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ جبریل ان کا سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ صاحب زادوں سے آپ کی محبتوں کا وہ رسوخ تھا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اگر نماز کی حالت میں بھی ہوتے تو اس این نماز کے اندر اگر صاحب زادوں میں سے کوئی بھی آ جاتا تو حضور جس حالت میں ہوتے یعنی جس رکن میں ہوتے چاہے قیام ہوتا رکو ہوتا سجدہ ہوتا حضور نے اس حد تک محبت کیے کہ کبھی کبھی چالو نماز میں اپنی باہوں میں صاحب زادوں کو اٹھایا ہے یعنی یہ محبت کا سلوک رہا اور حضور نے اس شان سے اپنے صاحب زادگان سے محبت فرمائی اور اسی انداز میں ان صاحب زادوں نے اس محبتوں کا ثبوت بھی یہ پیش کیا کہ انہوں نے زندگی بھی ایسے گزاری کہ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ثابیت ہوئے آج بھی ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اخلاق اپنائیں اور انہوں نے جو طرز عمل پیش کیا اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ بہت ہی مشہور ہیں کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سخی بھی تھے اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے آپ کو علم واسع سے نوازہ تھا ارے جس کے گھر میں ہی علم تقسیم ہوتا ہو ان کے بیٹے کیسے محروم رہ سکتے ہیں تو سخی بھی تھے اپنے زمانے کے علوم و فنون جو آپ نے شیر فرمائے اور لوگوں کو بتائے ایسا کوئی نہیں بتا سکتا اس انداز میں آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اخلاق اور کردار جس کی نظیر ملنا مشکل ہیں یعنی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے آسانی فرمائی اور ان سے وہ صبر و تحمل کا فریضہ پیش کیا کہ مروان بن حکم جیسا بدبخت جو زندگی بھر دشمنی کرتا رہا لیکن بعد وصال امام حسن پاک اس کو بھی کہنے پڑا کہ اگر صبر و تحمل کا کوئی حامل نظر آیا تو وہ حضرت امام حسن نظر آئے یعنی دشمنی میں جس نے زندگی گزار دی پھر بھی وہ آخر میں جا کر یہ کہنے پر مجبور ہوا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں بھی امام حسن پاک کی اس چیزوں سے جو ہے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے اس کے سوا میں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اقوال اپنی تقریروں اپنے خدبات میں بہت ساری باتیں جو ہمارے اور آپ کے سب کو زندگی بر کام آئیں اسی چیزوں کا امام حسن پاک نے فصیح جو ہے خطابات کیے اور اللہ نے آپ کو فصاحت اور بلاغت سے خاندانی طور پر نوازا تھا اب بہت اچھے خطیب بھی تھے یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے تقریر بھی کرتے اس کی وجہ یہ بنی کہ خود حضرت ابو جعفر سے روایتیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دین امیر المنین حضرت سیدنا علی جو المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریب نے حضرت سیدنا امام حسن پاک سے فرمایا کہ بیٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ خدبہ تم دوگے تو عرض کیا کہ بابا جان مجھے آپ کے سامنے آپ کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تقریر کرنے میں خوف لائک ہوگا یعنی آپ کی موجودگی میں تقریر نہیں کر سکتا یہ امام حسن پاک نے یوں عرضہ پیش کیا تو اللہ اکبر جب بھی شہزادوں کو آگے ہی بڑھانا تھا اور لوگوں کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا تھا تو طریقے بھی کتنے حسین اپنا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ صاحب زادے ایک کام کر خدبہ تو دے میں تیری نظروں سے غائب ہو جاتا ہوں یعنی میں اسی جگہ بیٹھ جاؤں گا جہاں تجھے میں نظر نہیں آؤں گا یعنی آپ پھر غائب ہو گئے اور اس کے بعد وہاں جا کر بیٹھے ہیں حضرت مولا کائنات جہاں امام پاک کی آواز تو آ رہی تھی لیکن مولا کائنات کا چہرہ جو ہے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا وہاں جا کر آپ سنتے رہے اللہ اکبر جب آپ خدبے کے لئے کھڑے ہوئے حمد و سنا بیان کی بہت اچھے انداز میں آپ نے خطاب فرمایا اور اس کے بعد جب ممبر سے اترے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بھرپور جو ہے آپ کا جو خدبہ ملاحظہ فرمایا تھا اس پر ایک آیت کریمہ پڑی اور فرمایا یہ کہہ کر آپ کی حوصلہ افضائی فرمائی تو اس سے پتا یہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے اولادوں کو کسی بھی معاملات میں آگے بڑھانے کے لئے ہمیں ان کا خوف دور کرنا ہوگا جب وہ خوف دور ہوگا ازراح محبت آپ اس کے آگے بڑھائیں گے تو وہ کسی بھی فن میں ماہی ہوگا اور انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں میں دوسرے کے لئے آئیڈیل بنے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا اس میں سے یہ کہ یہ تھا کہ آپ جس کو نصیحت فرماتے تو آپ کے اقوالِ ذرین بڑے مشہور ہیں میں ان میں سے چند اقوال پر دیتا ہوں اللہ کرے ہماری سمجھ میں آجائے امامِ پاکر دیاللہ تعالیٰ نے جو اقوال ارشاد فرمائے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ہمارے لئے ایک سند رکھتے ہیں اگر بندہ اس پر عمل کریں ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے آج آپ پوری دنیا میں تلاش کر لیں جو تباہی کا شکار جو قومیں ہو رہی ہیں آپ اس کو چیک کرنے امامِ حسنِ پاک نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا تین چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو تباہ کر دیں گے یعنی وہ ہلاک ہو جائیں گے آج بھی قومِ مسلم کی تباہ کاری کا ایک سبب یہ بھی ہے جس پر ہم گور نہیں کرتے ہیں پہلی چیز سنیں ارشاد فرمایا تکبر آج آپ جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں اس میں مولوی صاحب ہو مفتی صاحب ہو شیخ العدی صاحب ہو پیر صاحب ہو مقتدی صاحب ہو متولی صاحب ہو کوئی کسی کو کسی سے کم سمجھنے کے لیے تیار نہیں کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں یہ تکبر نہیں ہے یہ غرور ہے ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بڑوں کی باتیں سنتے تو آج ہمیں کافر و مشرقین کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن ہم نے عزرہ تکبر کہا اس کی بات میں سنوں گا میں اس کی تقریر سنوں گا یعنی یہ میری اصلاح کرے گا یہ سوچ سوچ کر تکبر نے ایسا جنب لے لیا کہ آج ہم اپنی اصلاح کے معاملات میں اتنے تھب ہو گئے کہ اب کوئی بندہ تیاری نہیں کہ آپ کو کوئی اچھی نصیحت کر سکیں اس لیے تکبر سے بچیں چاہے وہ دولت کے معاملات میں ہو چاہے وہ معاشیات کے معاملات میں ہو چاہے وہ شہرت کے معاملات میں ہو چاہے وہ علم کے معاملات میں ہو کسی بھی فیڈ میں ہو آج ہی بھی اختیار کریں جتنا جھکتے سکھ جاؤ گے اللہ اتنی بلندی عطا فرمایا تھا آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو تکبر جو پوری قوموں میں پایا جاتا ہے وہ مال ہے پیسہ مال کی بنیاد پر آج سگا بیٹا بھی اپنے باپ کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھوڑا غور کر لیں اس پہ اپنی اصلاح کریں اس لیے کہ امام حسن پاک نے فرمایا تکبر آدمی کو ہلا کر دے گا تکبر سے بچھیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی سینے میں تکبر ہوگا تو بندے کو جہنم کا اندھن بنا دیا جائے گا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس جس سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں سب سے آجزی کریں انکساری کریں ہمارے بزرگوں نے تو بزرگوں نے خود رسول اللہ نے آجزی یہ فرمائی کہ صحابہ کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے ہوتے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا باہر سے آ کر کوئی پوچھنے والا پوچھتا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس شان سے حضور نے زندگی گزاری دوسری چیز ایمام حسن پاک فرماتے ہیں جس سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں فرمایا لالچ آج اب ہم سب اپنے اپنے احتساب کریں گے پوری دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی فیلڈ میں لالچی ضرور ہے مثال کے دور پر میں اپنی مثال دوں اللہ مجھے بچائیں ہوتا ایسا کہ دس مقرر جمع ہو گئے ہو تو نفس ہے سب کی خواہشات ہیں لالچ یہ بھی ایک طرح کی لالچ ہے سب سے زیادہ میری اچھی تقریر ہونی چاہیے یہ بھی لالچ ہے یعنی یہ بھی خواہش ہے اور یہ بھی لالچ ہے لالچ کے درجے میں شامل ہیں کوشش یہ کریں اپنے آپ کو لالچ سے بچائیں جتنے بھی لوگ عامال سالحہ سے دور ہیں آپ چیک کر لیں کسی نہ کسی جگہ پر اسے کوئی لالچ اسے کھیچی جا رہی ہے جسے وہ عامال سالحہ سے دور بھاگ رہا ہے وہ نہیں کر با رہا ہے لالچ کو دور کر دو اللہ اتمنان عطا فرمائے گا سکون دے گا اس لئے کہ رزق اور موت یہ دونوں اللہ کے دست قدرت میں ہیں لالچ کو نکال دوگے خود بخود دنیا تمہارے قدموں میں آتر گی پر یہ امام حسن پاک نے کر کے دکھایا چھ سال مسلد خلافت پر جلوہ فگن رہے یہ چھے ماہ تقریبا چھے ماہ کے بعد حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہا یہ حکومت تمہارے حوالے پتہ یہ چلا انہیں خلافت اور حکومت کی لالچ نہ تھی اس لئے کہ روحانی طاقت جو اللہ نے فاطمہ تو زہرہ کی نسل میں دی ہیں وہ صبح قیامت آج بھی اگر کسی کا بیٹا روحانی حکمرانی کر رہا ہے وہ امام حسن پارتہ بیٹا کر رہا ہے جسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کہہ رہی ہے یہ انہوں نے پیش بھی کیا اور اپنا طرز عمل بھی بتایا آج ہمارے اندر سے ہمیں لالچ دور کرنا ہوگی ہر آدمی لالچ رکھتا ہے کہ بس میں قوم کا بڑا بن جاؤں ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرا سب سے بڑا پوشٹر میں نام آ جائیں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پوشٹر لگنا چاہیے یہ لالچ ہے شہرت کی کم کر دو اسے کام اگر ساتھ فتال کے اندر بھی رہ کر اچھے کرو گے نا اللہ اس کو ظاہر کر دے گا اچھے کام کرو گے ایک بڑائی کی ضرورت میں پڑے گی خود پر خود ظاہر ہو جاؤ گے میں آپ کو ایک آسان مثال سمجھاتا ہوں مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر جیل میں کہاں ہیں قید کھانے میں قید کھانے میں اچھا کام کرنے لگے دین کی دعوت دینے لگے تبلیغ کرنے لگے قیدیوں کی اصلاح کرنے لگے کسی نے شہرت کرائی یا نہ کرائی خواب میں ڈائریک مدینے کے تاجدار کشریف لائے اور سلطان وقت کے بیٹے سے کہا کہ تُو نے میرے ایک روحانی بیٹے کو قید کر کے رکھا ہے نکال نکال اسے آزادی دے بس وہ اٹھا اور جلدی سے امام مجدد الفثانی کی بارگاہ میں اور جا کر کہاں حضور مازیرت چاہتا ہوں آپ کو اتنے دن سے قید کی سلافوں میں رکھا ہوں آپ آزاد ہیں آپ باہر تشریف لائیں واہ قربان جائیں کام کیا تھا نندر مدینے سے خبر آگئے اللہ کی طرف سے محبوب نے بشارت دی کہا حضور خواب میں آئے تھے اور آپ کو آزادی کے لیے مجھے حکم دیا ہے اب باہر تشریف لائیں لیکن واہ وہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں کتنے حسین تھے وہ لوگ کتنا اچھا طرز عمل تھا کہا اگر مجھے ہی نکالنا ہے تو میرے ایک شرط مانت نہیں پھلے گی کہا کیا کہا احمد سرہندی اکیلا نہ نکلے گا کہا تو کہا یہ چار سو لوگ جو میرے ساتھ قید میں ہیں اسے بھی آزادی عطا فرما دے یعنی خود تو چھوٹی ہی رہے تھے دائر ایک بشارت بھی تھی لیکن اکیلے آزاد ہونا نہیں چاہا کہا میرے ساتھ سب کو آزادی دے دے کہا حضور یہ بڑے بڑے کرائم کرنے والے لوگ ہیں اگر ان کو آزادی مل گئی تو ملک تباہ ہو جائے گا کہا وہ تیرے بابا کے زمانے میں کرائم باج لوگ رہے ہوں گے کہا پھر کہا جب سے احمد سرہندی کی صحبت میں رہے ہیں اللہ نے سب کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا یعنی یہ چار سو اثرات کو ولایت کی منزلوں تک رسائی کرا دینا وہ بھی قید میں رہتے ہوئے مجھے بتاؤ کس نے ایڈورٹائی کی یہ واقعام تک کیسے پہنچا بھائی پتا چلا اخلاص سے کام کرو گے بگر لالچ کے کام کرو گے بگر گرز کے کام کرو گے جہل کی سلاکھوں میں بھی کام کرو گے نہ اللہ شہرت عطا فرما دے تو لالچ سے بچیں کسی چیز کی لالچ نہ کریں کسی چیز کی اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگیں کہ اللہ تُو نے جو مقدر کیا ہے وہ ملنے والا ہے اور اللہ ضرور عطا فرمایے گا تیسری چیز سن لیں تیسری چیز آپ نے فرمایا جس کی وجہ سے قومیں ہلاک ہو جائے گی اور وہ ہے حسد کسی سے جلنا جس کو اپنی باسا میں کہتے ہیں جس کو دیکھونا اللہ ہم سب کی حفاظت کریں آج کوئی بندہ کسی کو اچھا دیکھنے کے لیے تیار دیں حد تو یہ ہو گیا کہ اگر چھوٹا بھائی ترقی کر رہا ہے تو بڑا بھائی جل رہا ہے بڑا بھائی ترقی کر رہا ہے تو چھوٹا بھائی جل رہا ہے اور اس کو گرانے کے لیے اب جادو کرائے جا رہا ہے یعنی صفلی علم کرا کرا تو اس کو تباہ کیا جا رہا ہے کیوں؟ آپ حسد کر رہے ہیں اسے حسد سے بچو اس لیے کہ حسد جو ہیں وہ نیکیوں کو جنا کر خواب کر دے گا امام پاک نے فرمایا حسد مت کرو حسد تباہی کا شکار کر دے گی اور سنیں پھر تینوں کی وجہ بیان فرمائی تکبر لالت اور حسد تینوں کن کن چیزوں کو بھی تباہ کا سبب بنتی ہیں سب سے پہلے ارشاد فرمایا تکبر بندے کے دین کو ہلاک کر دے گا جس نے بھی تکبر کیا اس کا دین جو نے ہلاک ہو جائے گا اب دیکھ لیں گرور جس نے بھی کیا نا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ابو جہل نے جو ہے تکبر کیا دین تک نصیب نہ ہوا فیرون نے تکبر کیا مال کے اندر نمرود نے تکبر کیا شداد نے اس طرح جتنے بھی بڑے بڑے کھوکھار گزرے انہوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں جس نے بھی تکبر کیا دین ہی تباہ ہو گیا کچھ ہاتھ نہیں آیا یعنی خود ہی دین کی طرف راغب تک نہ ہو سکے دیندار لوگوں کے قریب تک نہ جا سکے حالانکہ ان کے سامنے روزے روشن کی طرح سبازے تھا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا تو تکبر کی وجہ سے دین ہلاک ہوگا پھر اشارت فرمایا لالچ اور حرس یہ ڈائریک نفس کے دشمن ہیں یعنی نفس کو وہ اتنا ورگلاتے ہیں اتنا ورگلاتے ہیں کہ بندہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فرمایا حسد جو ہے نا وہ برائیوں کا عالم بردار ہے جتنی بھی برائیاں میں ابھی ابھی آپ کو وارڈ شوپ اور فیس بک اگر آپ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا تو آپ کو پتا ہوگا بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جسے اندازہ یہ ہوتا کہ یا اللہ یہ اہل سنت جماعت ہے یعنی ہم اتنا جگڑا سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں کیوں ایک دوسروں سے جلنے کی وجہ سے حسد کی وجہ سے حسد مت کرو ایک دوسروں کے رشک کے سبب بن جاؤ رشک کرو رشک کرنے کا اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے رشک کرو گے تو اللہ وہ نعمتیں تمہیں بھی عطا فرما دے ہاں یہ کرنا چاہیے لیکن حسد کرنے سے کچھ نصیب نہیں ہوگا اور آگے آپ نے دوسری جگہ پر اشاد فرمایا بندہ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرے امام حسن پاک نے فرمایا پھر فرمایا اور جو چیزیں اللہ اس کے رسول کو پسندو وہ خود اس کو اختیار کر لے اور اس بات کی تمنا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر مختار ہے وہ جو عطا فرماتا ہے وہ بندے کے حق میں بہتری ہوتا ہے تو اس کو اختیار کریں دوسری جگہ پر اشاد تیسری جگہ پر اشاد فرمایا فرمایا جو شے میری نگاہ میں عظیم ہیں امام پاک فرماتے ہیں جو چیز میری نگاہ میں عظیم ہیں اگر وہ کسی شخص کی نگاہ میں عظمت والی ہو جائیں تو پھر فرمایا وہ دنیا کو اپنی نگاہ میں حقیر سمجھنے لگے تھا یعنی آخرت کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور آگے فرماتے ہیں کہ جب بھی علماء کی مجلس میں رہو تو فرماتے ہیں کہ گفتگو کے بجائے ان کے اقوال سننے کے زیادہ حریص بنو یعنی جہاں جہاں بھی علماء اور مشاہد کی محفل میں جاؤ تو پھر اپنی باتیں نہ سناؤ اب پھر وہاں بیٹھ کر ان کی گفتگو سنیں امام پاک فرماتے ہیں اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے سامنے دو چیزیں ہوں اور یہ معلوم نہیں کہ حق کونسی ہے حالات بنتے ہیں نا بہت سارے حالات ابھی شوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں آدمی شکوک میں مقتلع ہوگی اب ہوگا کیا سنیں امام حسن پاک نے فیصلہ کر دیا کہا جب دو چیزیں سامنے آ جائیں اور اس میں سچ کیا ہے گلت کیا ہے تو فیصلہ فرمایا سنو فیصلہ یوں کرو فرمایا اب دونوں چیزوں کو سامنے رکھو اور سامنے رکھنے کے بعد دیکھ لو کہ خواہش نفس سے کون زیادہ قریب ہے اور جو خواہش نفس سے زیادہ قریب ہو تو فرمایا اسے ترک کر دو یعنی جو نفس جس کی طرف مائل ہو جائے نا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ غلط ہے صحیح وہی ہے جس کی طرف شریعت اشادہ کرے گی تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی ایسے معاملات پیدا ہوں اور لوگ افراد افریق کے شکار ہونا تو امام پاک کا یہ قول ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ حب کیا ہے اور باطل کیا ہے اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو امام پاک کی صیرت مبارکہ اور ان کے اقوال ذرین پر عمل کی توفیق اتا فرمائیں اور اللہ رب العزت ان کے فیوز و برکات سے ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ فرمائیں آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم